مہنگائی میں عوام پر ایک اور بم گرانے کی تیاریاں کے الیکٹرک نے نیپرا سے فی اونٹ بجلی ایک روپے چوون پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کر دی نیپرا میں کے الیکٹرک کی فی اونٹ بجلی ایک روپے چوون پیسے مہنگی کرنے کی درخواست پر سمات ہوئی کے الیکٹرک نے کسیر سالہ ٹیرف کے وسط مدتی جائزے کے تحت بجلی کی قیمت میں اضافہ کی استعداء کرتے ہوئے مزید 143 سرب 86 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی اجازت مانگی کے الیکٹرک حکام نے 2022 تک کراچی میں بجلی کا شارٹ فال ختم کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ 2022 تک کراچی میں بجلی کی قلت ختم ہو جائے گی اس وقت بجلی کی طلب 4050 میگا وارٹ اور پیداوار 4140 میگا وارٹ ہوگی کراچی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے مطالق سوال کے جواب میں کے الیکٹرک حکام نے جواب دیا کہ تب ہی لوڈ شیڈنگ کی وجہ بارشوں کا پانی جمع ہونا تھا سڑکوں پر 6 فیڈ تک پانی کھڑا تھا شہر میں کچھ فیڈرز 6 دن بھی بند رہے بجلی بند نہ کرتے تو جانی نقصان کا اندیشہ تھا اگر عوام سے پوچھا جائے تو وہ کے الیکٹرک کی تائید کریں گے چیئرمن نیپرا نے کہا کہ کے الیکٹرک جس کارکردگی کا دعویٰ کر رہی ہے وہ زمین پر کہیں نظر نہیں آ رہی اگر اس نے بہتری کی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں نظر آنی چاہیے تھی کہ الیکٹرک نے نصف مدت میں مقررہ سرمایہ کاری کا صرف 49 فیصد مکمل کیا اب مزید 144 سرب کی سرمایہ کاری مانگ رہی ہے دوسری جانب کراچی کو بجلی فراہم کرنے والی کمپنی کے الیکٹرک نے گیس پریشر میں کمی کا بہانہ بنا کر شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا غیر علانیا طور پر بڑھا دیا بجلی کے بندش سے لیاقت آباد، سی ون ایڈیا، ہٹا ویلیج، کیماری کے مختلف علاقے، لیاری، خاردر، نیا آباد اور کھڑا مارکٹ سمیت شہر کے مختلف علاقے متاثر ہیں